جنوبی کشمیر کے زلے کلگام کے علاقے کاکران میں مسلمانوں نے ایک کشمیری پنڈیت کی آخری رسومات ادا کی کل شام کو کلگام کے رہائشی سورن سنگھ راجپوت کا انتخال ہو گیا تھا وہ 1984 سے کاکران میں رہائش پذیر تھے اور مسلم اکثریتی علاقے میں رہنے والے پنڈیت برادری کے چند خاندانوں میں سے ایک تھے مقامی مسلمانوں نے ان کی آخری رسومات ادا کیا اور پنڈیت جی کے تابوت کو کاندہ دیا اور ان کے لئے لکڑیوں کا بندوبست کیا میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں آج ہم آئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک پنڈیت کی ڈیت ہو گئی ہے تو اس کی آخری رسومات میں ہم حصہ لینے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ نائنکیز میں جو پنڈیت کشمیر میں تھے لجانے کن حالاتوں کی وجہ سے انہیں یہاں سے باغنے پڑا ہے تو لیکن آج ہم نائی پودھ جو یہاں پہ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ آئے اپنی اس زمین کو پھر سے رہائش کرے اور ہمارے ساتھ گلے مل کے زندگی گزارے ہیں جو یہ میڈیا میں آفائیں آتی ہیں آج کل کہ کشمیر میں حالات ایسے ہیں لیکن آج یہ ایک مثال ہے ہم سورے گاؤں اکچھے ہو کے اس کے آخری رسومات میں حصہ لے رہے ہیں اور میڈیا پسند سے ہم یہی بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیسی آفائیں نہ اڑائے تاکہ جس سے کشمیر کی جو امیج ہے ورلڈ وائڈ میں وہ خراب ہو جائے اور یہ ایک مثال ہے بھائیسی آج بھی قائم اور دائم رہ جائے چند کشمیری پنڈج جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچے تھے مقامی مسلمانوں کا شکریہ آدھا کیا مقامی مسلمان بھی یہاں پر ہمارے بھائیسیارہ ان کے ساتھ بہت ہی اچھا ہے انہوں نے سب کچھ یہاں پر جمع کر کے رکھی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم بغیر کسی تکلیف کی آخری رسومات کو پورا کر پائے ہیں کشمیری مسلمانوں اور پنڈجوں کے مابین فرقہ وارنہ ہم آہنگی اور بھائیچارہ ہمیشہ ایک مثال رہا ہے کشمیری مسلمانوں اور پڑتوں کے مابین فرقہ وارنہ ہم آہنگی کی مثال آج بھی قائم دائم ہے اس کی مثال آج کلگام کے کاکرن میں نظر آئے گئے جب یہاں پر مقامی ایک پنڈج کی آخری رسومات کے لیے ہزاروں مسلمان سامنے آئے ہیں پیٹوی بھارت کے لیے میں کلگام سے تنمیر وانی